اسلام علیکم دوستو ان نائن سوٹیج کے جانب سے میں ہوں شاوسین بنگش آج اس ٹیٹوریل میں آپ لوگ کے ساتھ ایک امپورٹن ایمپرمیشن شیئر کروں گا ٹیس کے حوالے سے دوستو زیادہ تر لوگوں نے مجھے میسیج کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ ہم ٹیس کو پاس نہیں کر سکتے اور ہم اچھے مارس نہیں لے سکتے تو اس کا ریزن کیا ہے اس کے حوالے سے کمپلیٹ ایمپرمیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا سٹارٹ ہونے سے پہلے اگر آپ لوگ نہیں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے سبسکرائب کرو آج ہم آپ لوگ کو کچھ امپورٹن ٹوپک بتانا ہے کہ کس طرح آپ نے تیاری کرنا ہے اور کس طرح آپ نے ٹیس کو اٹیم کرنا ہے تو چلو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم آپ لوگ کو کچھ امپورٹن ٹوپک بتاؤں گا اگر آپ نے ان ٹیس میں ٹیس دینا ہے یا فیڈرل میں یا خیبر پتنخواہ پبلک سروس کمیشن اوٹی اے جی ٹی ایس یہ جتنا بھی ٹیسٹ ہے سارا ٹیسٹ ان ٹوپک پر مشتمل ہے اور یہ بہترین ٹوپک سے ایک آڈن ٹو مای پوائنٹ اپ یو تو آج ہم آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ لوگ نے اس ٹوپک کو سیکھنا ہے اور کس طرح آپ نے اس کا امسیکیوز کو تیار کرنا ہے تو دوستو فرس ٹوپک جو میں نے لکھ لیا انڈرنیشنل ارگنیزیشن اتنا بہترین ٹوپک ہے اگر آپ کے پاس ارگنیزیشن کا امپرمیشن نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا امپرمیشن سیکھ لیں کیونکہ جو بھی ٹیسٹ آتا ہے تقریباً دس سے بیس پرسنٹ امسیکیوز ارگنیزیشن سے آتا ہے جیسے آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف یعنی انڈرنیشنل منیٹری فنڈ تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی ابریویشن بھی سیکھنا ہے اور اس کو مطلب کیا ہے اور یہ ارگنیزیشن کس مقصد کیلئے بننا ہے اور یہ ارگنیزیشن کس طرح کام کرنا ہے ورلڈ بینگ کے بارے میں آپ نے امپرمیشن سیکھنا ہے کب بنا اور کس طرح بنا اور ورلڈ بینگ کی فنڈ کہاں سے آتا ہے ورلڈ بینگ کس طرح لوگوں پر پیسہ لگاتا ہے اس کی ساتھ ساتھ سارک ایشین او آئی سی ایس سی او یعنی شانگائی کرفوریشن ارگنیزیشن ڈبلیو ٹی او نیٹو انٹر فور جی ایڈ تو اسی طرح سے بہت سے ارگنیزیشن ہے لیکن یہ ارگنیزیشن زیادہ پپولر ہے اگر جو بھی دوست نے ٹیز دیا تھا اس کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ ارگنیزیشن کتنا امپورٹنڈ ہے آپ نے این او رگنیزیشن کا سٹیڈی کرنا ہے اس کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے دنیا میں دوسرا ٹوپک جو میں نے سلیک کیا تھا پولیٹیکس اور کانسٹیٹیوشنل اینڈ ڈبلیو میٹک تو دوستو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ ہسٹی کے بارے میں دیکھیں انیس سو سینٹالیس سے لے کر اور دو ہزار انیس تک یہ جتنا بھی ہے اس میں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے آپ سے پوچھا جائے گا کہ پاکستان کا فرسٹ کانسٹیٹیوشن کب پاس کیا تھا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے کانسٹیٹیوشن ہم قانون کو کہتے ہیں کہ کس طرح پاکستان کا قانون بنا اور کس طرح پاکستان مرشلہ کے حوالے سے آپ سے انفرمیشن گن کرنا ہے دوپلومیٹک کے حوالے سے یہ سیکنڈ ٹوپک ہے یہ بھی بہت بہترین ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ فرسٹ فرائم منسٹر کون ہے پاکستان کا فرسٹ گورنر کون تھا پاکستان کا مرشلہ کب لگایا اور کس کس نے لگایا تھا تو یہ سارا کانسٹیٹیوشن آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے اس کے بعد ورلڈ سیکرٹ ایجنسیز دوستو اگر آپ جانتے ہو یہ ورلڈ کی جتنا بھی سیکرٹ ایجنسی ہے جیسے پاکستان کا آئی سائی ہے انڈیا کا راہ ہے اور اسی طرح سے مختلف کنٹریز کا ایجنسی ہے سیای ای ای امریکا کا ہے آر جی بی رشیا کا ہے تو یہ سارا انسٹیٹیوشن یا سیکرٹ ایجنسیز آپ نے سٹڈی کرنا ہے ورلڈ کی چائنہ کا کیا ہے اور اسی طرح یو کی کا کیا ہے تو ورلڈ سیکرٹ ایجنسیز سے بھی زیادہ تر ایم سیکیوز آتا ہے اس کے بعد فور نمبر ٹوفک انوال ڈیز یعنی پانچ ڈے یعنی پانچ فیبری کشمیر سولیڈیریٹی ڈے اور اسی طرح سے جتنا بھی ڈیز ہیں یعنی مہینے میں آپ نے اس کو دیکھنا ہے اس کو سیکھنا ہے جو ایمپورٹنٹ ہے وومن ڈے کیا ہے تو یہ ایمپورمیشن یہ ٹوفک بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور فپ نمبر پر ایئر لائن کے حوالے سے آپ لوگوں کو ایمپورمیشن دے دوں پارلیمنٹس اور کرنسیز کے حوالے سے دوستو آپ جانتے ہو ورلڈ یعنی ایئر لائنس پاکستان کا پی آئی اے ہے اور اسی طرح سے دوبائی کا یونائنٹڈ عرب امارات سے ہیں تو اسی طرح سے آپ نے ایئر لائنس کو سٹڈی کرنا ہے یو ایس کا ایئر لائنس کیا ہے یو کی کا کیا ہے پارلیمنٹس کے حوالے سے دنیا میں یعنی اولڈیس پارلیمنٹ کون سا ہے آئیسلینڈ کا پارلیمنٹ ہے اور اسی طرح سے کرنسیز اس دن آیا تھا ایک ایم سیکیورس کے تکہ جو ہے وہ کون سا کرنسی ہے کس ملکہ ہے تو تکہ جو ہے یہ بنگلہ دیش کا کرنسیز ہے تو اسی طرح سے آپ نے کرنسیز کو دیکھنا ہے ہائیسٹ ملیٹری ایورڈز یعنی ورلڈ سیکریٹ ایجنسیز کیا ہے اور ہائیسٹ ملیٹری ایورڈز کیا ہے جیسے جیسے پاکستان میں ملیٹری ایورڈز ہے نشانہ ہائیدر ہے اور اسی طرح سے مختلف ایورڈز ہے کچھ ملیٹری کی ایورڈز ہے اور کچھ پرائیویٹ ایورڈز ہے تو اس کے بارے میں آپ نے جاننا ہے ان کے حوالے سے سیون نمبر پر جو ہوتیس ٹاپک ہے وہ ہے ایورڈز یعنی ورلڈ ریکارڈ نوبل پرائیس تو دوستو یہ کچھ ایمپورٹن ٹاپکس ہے آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے میں آپ لوگوں کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے تقریباً بیس پرسنڈ بھی سو میں سے بیس پرسنڈ بھی آپ نے ریڈ کیا تھا ان سارے ٹاپکس کو تو آپ آسانی سے ٹیس کو پاس کر سکتے ہو اس کے بعد ایٹ نمبر پر جو میں نے لیکھ لیا تھا ریورس آشین سی کناڈ ڈیم مونٹائن ڈیزرٹ جیسے اگر آپ دیکھیں زیادہ تر مونٹائن کبھی ایمسی کیوز آ سکتے کہ دنیا میں سب سے بڑا مونٹائن کون کہاں ہے نیپال میں ہے اور اس کا نام کیا ہے مونٹ ایورسٹ تو اسی طرح سے آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ نو نمبر پر ہسٹوریکل پلیسز پاکستان یعنی پاکستان میں ہسٹوریکل پلیسز کیا ہے اور آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ منجدڑو دیکھو ایک ہسٹوریکل پلیسز ہے پاکستان میں اور لاسٹ نمبر پر جو ٹاپک ہے اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ڈسکوری انویشنز آپ نے سٹڈی کرنا ہے کمپیوٹر کس نے بنایا کلکولیٹر کس طرح کمپیوٹر ٹکنولوجی کس طرح دنیا میں آیا ہے اور کس نے بنایا تھا تو یہ سارا ڈسکوریز میں آتا ہے انویشن کے حوالے سے مایکرو پروسیسر کس طرح آیا تو یہ تھا دوستو کچھ امپورٹن انفرمیشن دس ٹاپکس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا تو میں آپ لوگوں کو لاسٹ میں کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے بیس پرسنٹ بھی کمز کم ہر ٹاپک میں سٹڈی کیا تھا تو آپ آسانی سے ٹیسٹ پاس کر سکتے ہو ٹیسٹ اتنا مشکل نہیں لیکن صرف اور صرف آپ لوگ کے پاس کچھ جنرل نولیج ضروری ہے تو دوستو یہ تک کچھ انفرمیشن اسی طرح سے میں آپ لوگ کے ساتھ مزید انفرمیشن شیئر کروں گا تو انشاءاللہ نیکس ٹیٹوریل میں ملیں گے اللہ حافظ ٹیک کیا